موسیقی پروین شاکر تاریخ پیدائش مقام پیدائش تعلیم ملازمت اس کے جوابات ہے پروین شاکر تاریخ پیدائش چوبیس نومبر انیس سو باون مقام پیدائش کراچی تعلیم ایم اے ملازمت تدریس سیویل سرویس ہدایت کے مطابق درجہ زیل سرگرمیہ مکمل کیجئے پہلا ہے دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک سے شائرہ کی مراد لکھئے دوسرا اپنے ہی لیے جلو کہاں تک سے شائرہ نے جس بات کا اظہار کیا ہے اسے تحریر کیجئے پہلے کا جواب ہے اس مصرہ سانی والے شیر کا مفہوم وہ مطلب کسیر یک جہتی ہے آپ مختلف زاویوں سے سے دیکھ سکتے ہیں زندگی کے نشیب و فراز نہ مساد حالات ادم مساوات وغیرہ وغیرہ ایسے نکات اُبھر کر آ سکتے ہیں جسے بیان کرنے کو ایک دفتر درکار ہوگا البتہ یہاں پر غزل جس موضوع پر روا دوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سے فراخ یار کے تناظر میں بخوی دیکھا جا سکتا ہے آس و امید کی ہاں نہ کے دو راہے پر کھڑے محبت اب یہ شکایت کرنے پر مجبور ہے کہ وہ فراخ یار کے سبب سکون و راحت کو ترس کر رہ گئی ہے اور یہ کیفیت و حالت کب تک رہے گی اس کی بھی میاد معین نہیں ہے ایسے میں ایک سے حالات سے طویل عرصے تک نورو دو آزمہ ہونا بھی اپنے آپ میں نا امیدی کے نقوش اُبھار نہ شروع کر دیتا ہے مصر احسانی کا مطلب بلکل واضح ہے کہ محبوب کے فراخ کی توالت کا کرب شائرہ کے لئے ناخبر برداشت ہو چکا ہے دوسرے کا جواب ہے واردات عشق کے زمن میں شائرہ نے بحیثیت معاشق کے یہ اعتراف کیا ہے کہ معاشق اپنی ہی پیدا کردہ آگ میں تنہا جل رہا ہے جبکہ اس کا بھی کسی کرن سے تعلق ہونا چاہیے تھا کرن کا استیارہ یہاں محبوب کو واضح کرتا ہے اگلے شیر کی تشریح ہے ابھی تک اس غزل کے حوالے سے اس کے پس منظر تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی معاشق اپنے عاشق کے انتظار میں یاسیت کا شکار ہے لیکن ایک بار پھر شائرہ نے اپنے روایتی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیاس و اندازوں کی بساتھی اُلٹ کر رکھ دی کے یہ ساری ہجر و یاس کی حشر سامانیاں محض ایک تقیل محبوب کے لئے تھی جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے کیونکہ معاشق خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی جذبات کی آگ میں تنہا جل رہا ہے جبکہ اس کو بھی کسی کرن سے انتصاب تعلق ازہد ضروری ہے کرن کا استیارہ یہاں محبوب کو واضح کرتا ہے درجہ زیر اشار کی استحسانی وضاحت کیجئے دم گھٹتا ہے گھر میں حفظ وہ ہے خجبو کے لئے رکو کہاں تک سحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھو کہاں تک منصوب ہو ہر کرن کسی سے اپنے ہی لئے جلو کہاں تک ازباب بیان کیجئے غزل سے اپنی پسند کے شیر منتقب کر کے پسند کی وجہ لکھئے اب تو یہ حل ہو گیا ہے گھر قفص کی صورت اختیار کر گیا ہے جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرہ اور حد سے زیادہ حفظ یعنی گرمی گھبراہٹ بے چینی اس قبیل کے تمام تر قیفیات دراصل دل کے اندرونی جذبات ہے گھر سے مراد دل ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حجر محبوب میں کوئی بتی گل کر کے بیٹھ گیا ہو یا پنکھا وہ ائر کولر تک کو الویدہ کہ دیا ہو لیکن یہاں بڑی چابک دستی کے ساتھ نسوانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی یقین کا بھی اظہار ہے کہ اس کے آ جانے سے فضائے موتر ہو جائیں گی یہاں شائرہ نے اپنے روایتی نقطہ خوشبو برد کر واضح بھی کر دیا ہے کہ اس کا محبوب اس کے لئے کس قدر اہمیت خدر منزلت کا حامل ہے لیکن تاخیر نے اسے تذبذب میں مفتلا کر دیا ہے کہ آخر کب تک وہ اس کی یادوں کو اپنے دل میں سجا کر رکھئے گی اب تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹنے ہی والا ہے ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک اس کی تشریح ہے چہار سمت اس کی محبت کے دشمن منڈلا رہے ہیں اس کے باوجود وہ اس کی محبت کی خندیل کو کسی طور روشن رکھنے میں کامیاب ہے لیکن کب تک وہ اپنے جذبات اور اپنی محبت اس کے نام کرنے کا اور اپنے عیسار و خربانی کا مظاہرہ کر سکے گی ساحل اور سمندر یا ساحل اور سمندر کی لہروں کا تعلق مستقل ہے لازم و ملزم کی حیثیت رکھتا ہے ساحل کو بہرحال لہروں کے تھپڑوں کو جھیلنا ہے یہاں ساحل اور سمندروں کے استیاروں نے شیر میں معنویت کا ایک جہان پیدا کر دیا ہے اگلا شیر ہے منصوب ہو ہر کرن کسی سے اپنے ہی لیے جلو کہاں تک اس کی تشریح ہے ابھی تک اس غزل کے حوالے سے اس کے پس منظر تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی معاشوق اپنے عاشق کے انتظار میں یاسیت کا شکار ہے لیکن ایک بار پھر شائرہ نے اپنے روایتی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیاس و اندازوں کی بساتھی اُلٹ کر رکھ دی کہ یہ ساری ہجر و یاس کی حشر سامانیا محض ایک تقیل محبوب کے لیے تھی جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے کیونکہ معاشوق خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی جذبات کی آگ میں تنہا جل رہا ہے جبکہ اس کو بھی کسی کرن سے انتصاب تعلق ازہد ضروری ہے کرن کا استعارہ یہاں محبوب کو واضح کرتا ہے اگلا شیر ہے جس کی وضاحت کرنا ہے سیمو گہر نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں دادے ہنر بطرز بود اگر چاہیے ہمیں ہمیں سیمو گہرہ تاج و دستار کبھی نہیں چاہیے ہمیں اپنے فن کی داد کچھ اور طریقے سے چاہیے سلطانی نایات کے لیے ایک دنیا مری جاتی ہے ہرکس و ناکس سرکار کی ایک نظر کا طلبگار ہوتا ہے تاکہ اسے الطاف و عزاز نصیب ہو جائے لیکن شاعر نے یہاں ان تمام کی ایک سر نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے محض اپنے بلبوتے اور اپنی محنت شاخہ کے سبب اپنے فن کا جو مظاہرہ کیا ہے بس اس محنت کو سراحہ جائے اور اس کے فن کی ستائش کی جائے البتہ بطرز دگر کے ذکر خیر نے سارے حالات کی خلائی کھول دی درجہ زیل شیر پر ذاتی رائے تحریر کیجئے سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو دکھ سے ہی گلے ملو کہاں تک کر دیتے ہیں پھر بھی اسے چاہیے کہ ماہ مایوس ہو کر غلط راستوں کا انتخاب نہ کرے بلکہ تکلیف و ناکامی سے نجات پانے اور کامیاب و بامراد ہونے کے لیے حتی المکان طور پر یکسوئی کے ساتھ بے ہم جدوجہت کرتا رہے یقیناً کامیابی اس کے خدم چونے گی حالانکہ مسکرہ شیر میں حالات سے آجز ہو کر اطراف شکست کا اظہار ہوا ہے لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ فتحیابی و کامیابی کے مستحقم یقین کے ساتھ مسلسل کوشش و کابش کا مظاہرہ کرنا ہے اندیش اور خدشاہ سے دلوں کو پاک کرنا اور فیصلہ و نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا ہے وہی ہمارا مالک و پروردگار ہے ہماری حالت اسی کی مرضی کے تابع ہیں ہدایت کے مطابق درجہ زیل خوائدی سرگرمیاں مکمل کیجئے خد کشیدہ لفظوں کے لئے ہم معنی لفظ لکھئے اپنی ہی صدا سنو کہاں تک ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر دم گھٹتا ہے گھر میں حفظ وہ ہے سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو درجہ زیل کے ہمسوت الفاظ لکھئے گھر خرض کرن پھول غزل کے خافی اور ردیفی نشاندہی کیجئے پہلے کا ہے آواز دوسرے کا دروازہ تیسرا گرمی چوتھا آشنائی گھر بھر قرض مرض کرن ہرن پھول بھول غزل کا ردیف ہے کہاں تک غزل کے خافی ہے سنو رہوں اٹھو رکھو کروں لکھوں لوں ملوں جلوں چنوں وغیرہ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ